نمسکار دوستو ابھی ابھی کی بڑی خبر سامنار یہ جنکاری کے مطابق یہاں پر آئی ایس نیرز کے پون پر بتایا جرائے کہ ایک یوک تلوار لے کر دوڑا ہے ابھی کی یہ بڑی خبر سامنار یہ بیکہ نیر راجتھان سے پیکہ نیر کے سروڑے بستی چھتر میں اتی کرم اند توڑنے پہنچے سمبھا گیا ایوکت نیرز کے پون پر ایک یوک نے تلوار سلل کارا اور یہ بڑی خبر ملنے کے بعد پورا پولیس پرساسن کی ٹیم موکے پر پہنچی جنکاری میں سامنارہ یہاں اتی کرم اند توڑنے گئے ٹیم کے لوگوں کو بھی چوٹ لے ہیں جیسی بھی ڈرائیور پولیس کرمیوں کو بھی پتھر لگے ہیں منگلوار دوپیر قریب بارہ بچ کر تیس منٹ پر سمبھا گیا ایوک نیرز کے پون کے عادیس پر ایک دستہ سروڑے بستی پہنچا اور آوید قبضے توڑنے کا سلسلہ شروع کیا اس بھی جس تھانے لوگ کاروائی کرنے کے ویرود میں اترائے اور اس جانکاری ملنے کے بعد لگ بھاگ ایک سے دو بجے تک خود سمبھا گیا ایوک نیرز کے پون موکے پر پہنچے تو انہیں دیکھنے کے بعد ویرود اور تیج بڑھ گیا اس بھی جہاں پر بتائے جارہے کہ یوک باڑے سے نکلا اور تلوار لے کر پہنچا اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بتائے جارہے کہ یہاں پر آبدر بھاسا کا پریوک بھی کیا تھا ساتھ میں فلال جیسے اس کی سوچنا ملی تھی فلال پلس کا کہنائی کی وجہ گہلوت کے گھر کے آگے سروڑ بستی کی مکہ سڑک ہے جس پر قبضہ کر کے دیوار آگے بڑھائی گئی تھی جب ویدے گہلوت کے یہاں پر مکان کی عوید آتی کرم کو ہٹانے کا پریاس کیا تمہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں اور آبدر بھاسا کا پریوک کیا ہے فلال بتائے جارہے کہ یہ پلس کرمی چوٹل ہے پر آتھ میں گھپچا جارہے تو دوستو پردیس بھر کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے چینل پر نئے ویزٹ کر رہے ہیں چینل کو لائک سیئر سبسکرائب رہے ہیں